جو ہے میرے ساتھ اہزار انویسٹری کی ایک سیکولیجی ڈپارٹمنٹ کی سٹوڈنٹیں اے سلام 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 کیسی بھی آپ کیا بھی اللہ 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 کا کرم اور آج کا آپ کو ایونٹ کیسا لگا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گی بہت ایک ایونٹ تھا ایز ان کے فرشلی تو یہ کہ پاکست ہماری ہزارہ کے پی کے کی ہسٹری میں فرشلی میں ایسا کوئی تیک سمٹ جو ہے وہ ارینج ہوا ہے پھر ہمارا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اندر مارکی ہے پیشے جہاں پہ کافی سارے سٹالز لگائے گئے ہیں ہاں ادھر ہو ہیں جو پروجیکٹ ایزیبیشن کا کافی بلکل وہاں پہ کافی سارے جو نیو سٹارٹ اپس والے ہیں وہ اپنے سٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنے آئے ہوئے ہیں کچھ ہیں جو ریکروٹمنٹ آہ اپرشونیٹی سٹوڈنس کے لئے لے کے آئے ہوئے ہیں کافی سارے سٹالز ڈیفرنٹ آہ ویوز انڈ ویژنس لے کے آئے ہوئے ہیں پھر میں نے کافی سارے سے پوچھا بھی کہ آپ لوگ کس ایم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یا آپ کیا رسپونسز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ پروموشن کے لئے آئے ہوئے ہیں کچھ اپنی سروسز پروائیڈ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں سوڈنٹ کے لئے نئے ایکسپوئر ہے بلکل بلکل اور باقی اس کے لاوہ جو ہے آہ مینجمنٹ وغیرہ کسی تھی اورگنیزر کو جو ہے کوئی سجیسٹن یا کوئی بیتری کس طرح آ سکتی تھی آہ وہی بات ہے کہ جتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنیزنگ آہ جو کمیٹی ہوتی ان کے لئے ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں کافی ساری تو وہی بات ہے کہ there is always a room for improvement لیکن جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ بڑی population اور جتنے زیادہ لوگ آئے میں اس کے حساب سے management was really good انہوں نے کافی بہتر طریقے سے یا بہترین طریقے سے جتنا وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے لیکن وہی بات ہے کہ improvement ہر جگہ پہ possible ہوتی ہے اور کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو first experience تھا تو کچھ loopholes بھی رہوں گے کچھ mistakes بھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ if we arrange some similar event in the future تو definitely اس میں improvements بھی دکھیں گی اور جو یہاں پہ lackings ہوئی تھی تو وہ next time ہم further کوشش کریں گے اور ہماری management بھی کرے گی کہ وہ improve کر سکے ہیں and we are looking forward to arranging many more summits like these and introducing and exposing students to many more opportunities like that will be great like in Mancera and in Hazari university yeah definitely definitely i would say کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ Hazari university is a remote area سے ایک belong یہاں پہ students بھی جو آتے ہیں وہ remote area سے belong کرتے ہیں یہ university situated بھی ایک remote area میں ہے exactly تو وہاں سے students کا مشکل سے یہاں آنا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے گھر واپس جانا ہوتا ہے تو اس میں ان کو اتنا exposure نہیں ملت پاتا تو پھر آج کے ایک event میں جو کی 3-day event رہا ہے ہمارا اس میں پھر ایک آہ روف کے انڈر آپ کیا سکتے ہیں کہ اتنی ساری opportunities ملے ہیں اور اتنا exposure ملا تو میں نے دیکھا کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی رہے نا جن کو پتا بھی نہیں تھا کچھ چیزوں کا آہ بلکو ہی کیا سکتے ہیں اور ابھی ان کے پاس آفکورس آویرنس سے ہمارے پاس بائننس کے کافی ایک بڑا event ہوا ہے اس پر کافی بڑی workshop ہوئی ہے کافی سارے speakers آئے انہوں نے اپنے experiences شیئر کیے crypto کے کیے فری لانسنگ کے کیے اندر ہیں ہمارے پاس youngsters ہماری طرح کی تین ایجرز ہیں یہاں سے بھی شاید زیادہ ینگ ہوں گے جو انہوں نے اپنے start-ups start-up start-up بلکل تو ان کو دیکھ کے motivation بھی ملتی ہے ہمیں کہ we should be doing the same things اور یا ہم بھی کر سکتے ہیں ایک انسان کو ایک kick ملتا ہے ایک start کرنے کا کہ چلیں we'll be looking forward to doing the same things in the future اور ہم بھی اس community کا part بنیں گے جو کہ for the students ko bhi in future opportunities provide ker seken like they are doing yeah that's right okay thank you so much thank you so much for your time thank you so much for standing here